موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج کا جو موضوع ہے وہ اے پی سی جو ہوئی ہے مولا فضل عیمان صاحب نے جو بلائے تھا اس میں اپوزیشن کے تقریباً تمام بڑے اہم سیاسی رہنما شریک ہوئے اور اس اے پی سی میں جس طرح توقعات تھی جس طریقے سے یہ خیال کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کی جماعت پارلیمنٹ میں اگر مشترکہ اپوزیشن بنتے ہیں تو بہت سٹرونگ جماعت ہے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور اگر یہ روڈ سٹریٹ کی بات کرتے ہیں سٹریٹ پاور کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ صلاحیت بھی موجود ہے یہ پوری کی پوری متحدہ اپوزیشن جو بہت مضبوط تھے آج زلاس ہوا جس میں شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو صاحب جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ اسپندیار ولی صاحب مونا فضل رحمان اور دوسرے سیاسی لیڈر شریک ہوئے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی اور اپوزیشن کی کچھ فیصلے ہوئے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے لحاظ سے سوالیاں نشان بن گئے ہاناکہ اس اے پی سی میں یہ کہا گیا تھا کہ محیشت محیشت پر واضح وہ لیا جائے گا اور جو حکومت کے خلاف تحریک چلانے والی بات ہے اس کے اوپر بھی فائنل فیصلہ ہوگا لیکن وہ بھی کوئسچن مارک ہے لیکن جو اہم فیصلے ہوئے اس میں یہ ہوا کہ چیرمن سینٹ اس کو آئینی طریقے سے ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا اور ہاناکہ یہ کوشش بھی کی گئی کہ اس اجلاس میں مشترکہ جو ہے استفاہ دے دیا جائے اسمبلی سے جب اسمبلی سے استفاہ دے دیں گے تمام پولٹیکل سیاسی جماعتیں اور اپوزیشنز کی تو یقینا بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا لیکن اس میں حکومت کے خلاف بھرپور اقدام کرنے اور اس قسم کی پارلیمنٹ کے اندر استفاہ دینے میں خاص طور پر بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور شہباز شریف میں شہباز شریف کا نام لوں گا مریم نواز کا نام نہیں لوں گا شہباز شریف صاحب مکمل طور پر تیار نظر نہیں آئے اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پچیس جولائی کو وہ یوم سیاہ منائیں گے وہ سیلیکشن کے خلاف جو الیکشنز دوہزار اٹھارہ کا ہے جسے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی دھانگلی ہوئی ہے اور بجٹ کے سلسلے میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ بجٹ نامنظور کیا جائے گا یہ عوام دشمن بجٹ ہے حکومت بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی بدحالی کی طرف جانبوچ کے لے جاری ہے جس سے خانہ جنگی کے بھی حالات ہیں اگر ایسے ہی مہنگائی بے روزگاری اور آپ کے غربت یہ سب چیزیں اگر اسی طرح بڑھتی رہیں اس ایشیو پر بات کریں گے میرے ساتھ اہم گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعرف کرا ساتھ جناب زیا شاہد سینئر صحافی ایڈیٹر انچیف غمرے گروپ آپ کا بہت شکریہ سار آپ نے جوئن کیا حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر صحافی لاہور آپ ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں آپ کا شکریہ عثمان ڈار صاحب معامل خصوصی براہ وزیر اعظم یوت پرگرام اور ہمارے ساتھ اور یا مقبول صاحب بھی ہوں گے سینئر صحافی صاحب سے پہلے زیا شاہد صاحب کیا بڑی بات سننے میں آ رہی تھی کہ جی اے پی سی ہوگی اے پی سی تحریک میں فیصلہ ہوگا حکومت کو ختم کرنے کے لیے فائنل کوشش کی جائے گی کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن بہت مضبوط ہے اگر مشترکہ ہو جائے نمبر آف گیمز کا معاملہ ہے اور تحریک کے ذریعے جو کہ ظاہر ہے ان کے پاس اسٹریٹ پاورز بھی ہے تو حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا لیکن ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر دو شخصیت بلاول بھٹو اور شہباز شریف جو ہیں وہ بہت ریلیکٹنٹ نظر آئے ایکسٹریم پہ جاتے ہوئے نظر نہیں آئے حالانکہ کچھ اہم فیصلے بھی اے پی سی میں ہیں آپ اے پی سی کو کیسے دیکھتے ہیں کتنی یہ سود مند اور اہم ثابت ہوگی آئندہ چل کے دیکھیں جی میرے خیال میں اے پی سی کے فیصلوں کے بارے میں جو شاعر نے ایک کہا تھا شیر کہا تھا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو دیکھا تو کہ ایک کترہ خون نہ نکلا معاملہ جو یہ تھا اتنی دیر سے تیاری ہو رہی تھی ساری چیز رائپ ہو چکی تھی سب پارٹیاں اپنی اپنی طرح پر تیار تھی وہ کونسی ایسی بات تھی جو نہیں کہی جا چکی تھی یا یہ نہیں ڈسکس ہو چکی تھی لیکن سوائے چیئرمن سینٹ کے زبا کرنے کے اور وہ کوئی خاص اس میں بات نظر نہیں آئی اور براول بھٹو صاحب نے تو ایک قدم آگے جا کر یہ کہہ دیا کہ ہم ان پارلیمنٹوں کو چلانا چاہتے ہیں گویا وہ جو اسیفہ دینا یا بالکل بائی کارڈ کرنے والی رول آؤٹ کر دی انہوں نے بات دیسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی لوگ تھے جو اس پہ ٹیپ کا بند تو آنا تھا کہ یہ جو پشین لیڈر ہیں ان کو وہ پری پروڈکشن آرڈر ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے اس سلسلے میں بھی کوئی بہت زیادہ تگو دو کا اظہار نہیں کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کرکس آف دی میٹر اس اے پی سی کے بارے میں متوقع تھا وہ نہیں آپ کو معاملہ ٹھنڈا سا رہا ٹھیک ہے سر میں آجاتا ہوں آپ کے نیازی صاحب کے طرف نیازی صاحب اے پی سی میں یہ بہت زور سے کہا گیا ہے کچھ فیصلے ہوئے ہیں اس پہ آپ اپنے رائے دینا چاہیں دیجئے گا لیکن کہا یہ گیا ہے کہ موجودہ حکومت بیرونی ایجنڈوں پر کار فرما ہو کر پاکستان کو موشی طور پر کمزور کرنا چاہتی ہے اور اس طریقے سے صورتحال بنا رہی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کیا کہیں گے سر اس کے اوپر بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب پہلی تو بات ہے کہ زیادہ صاحب وہ شیر یہ ہے کہ جو چیرا تو ایک کترہ خون نکلا زیادہ صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ اے پی سی کے اندر جب اپوزیشنز جو یہاں اتنے کرو فر کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں تو جو اس کے اندر پنچ تھا بیانیاں کے اندر یا جائنٹ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے تو وہ اس میں سے پنچ اس طرح نہیں تھا یہ کہنا ہے کہ بالکل ہی نہیں تھا ایک بات جس کا میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ایٹی فائیو کا بھی لیسن ہے اور سیمٹی سیون کے بھی لیسن ہے کہ اسیمبلیز کا بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے کتنے ہی پلائنٹ الیکشن ہو کتنے ہی رکڈ الیکشن ہو آپ بالکل بائیکارٹ نہ کریں کیونکہ جب آپ الیشن رکڈ کرتے ہیں تو یہ جوہین ہوتی ہے عام ووٹرز کی بھی اور ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ ووٹر ریٹیلیٹ کرتا ہے اور وہ ریٹیلیشن یہ ہوتی ہے کہ سوسائیٹی کے اندر آپ کو ایک انرسک نظر آتا ہے ایک ارتاش نظر آتا ہے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سکون جو ہے وہ چھن جاتا ہے سوسائیٹی کا یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ ہی ہمیں ہمارے جو استاد تھے اس دوانے میں زفر عامن ساری صاحب جب ہم بالکل کالج گوئنگ تھے تو سیونٹی سیونٹ کے الیکشن میں تو میری ان سے بات ہوئی تھی ہے میرا خیال تھا کہ بھٹو صاحب نے الیکشن رکڈ کرنا ہے اور بالکل نہیں کرنے دینا اور آپوزیشن کو جو پی اے نے بن چکی تھی ان کو بائیکارٹ کرنا چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا تھا میرے ایک لیسن یاد رکھنا کہ جب ایڈلٹ فرانچائز پر الیکشن ہو رہے ہوں جو مرضی کر لیں رکھ کر لیں جیت جائیں ہا جائیں الیکشن حصہ ضرور لیں کہ اس کے نتائج جب رکھ کرتے ہیں تو بہت پھر اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے آئی یہی وجہ ہے کہ پورا ملک آن کو پولرائز نظر آتا ہے پورا ملک ڈیوائیڈڈ ہے اور پورا ملک ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت سے جگہ دیتے ہیں کہ ایک ایک خاص چھوٹے سے طبقے جو پارٹی ہے ایک پارٹی تک محدود ہو کر رہے کی ہے یہ دارے اور ایک پارٹی اور وہ جو ایسے لگتا ہے کہ بالکل ایک جو ہے نا وہ باقی جو لوگ ان کے مخالفت میں وہ cut off ہو گئے ہیں اور یہ بہت خطناک صورتحال ہے اس وقت جبکہ بینوکامی صورتحال بہت خراب ہے بے اوپوزیشن کی اس بات سے متفق نہیں کوئی بینوکامی ایجنڈ ہے انفیکٹ بینوکامی ایجنڈے سے زیادہ جو حرس ہے جو تمہ ہے جو اقتدار پہ آنے کے لیے اور اقتدار طاقت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس حرس تمہ نے جو ہے نا ملک میں جو چار پانچ سال جو سیاسی عدم استقام دیا ہے اور ایک ملک کو جو ایک سکون چاہیے تھا ایک اقتصادیات کو آگے بڑھانے کے لیے کیونکہ آپ میں ایک ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دیں موجودہ ڈیڑھ دو سو سال کی جو ہماری جو جدید جو سسٹم اس میں یا دو اڑائیہ ہزار سال کی ڈاکومنٹڈ ہیومن ہسٹی میں کہ سیاسی طور پہ عدم استقام ہو اور وہ ملک جو ہے معاشی طور پہ ترقی کر سکے کرپشن کے اوپر جو ہے جس کا نام نہاد نیریٹیب لے کے اور پورے پاکستان کا باجہ جو ہے ستر سال سے بجھایا جا رہا ہے لیکن دلی خان تک کو نہیں بخشا گیا تھا اس کے اوپر تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چائنہ اور انڈیا کرپشن میں پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن کیش رچ کنٹریز ہیں دونوں اس وقت دنیا میں جتنا کیش ان دونوں ملکوں میں ہیں امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ لیکن چونکہ سیاسی عدم استقام آگیا معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ بتا لیا آگئی تھی چونکہ آگے نہیں بڑھ سکے تھے تو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کو جو معیشت اس حکومت کو ملی ہے ایسی ہی ملنی تھی اب یہ رونا رونا جی کہ یہ کیوں ملی ہے یہ ایسی ملنی تھی ملتی رہتی ہے ہم یہ ایسی معیشت تقریباً بدقسمتی تھا ہر حکومت میں معیشت ایسی ملتی ہے پاکستان جب بنا تھا ڈاگ صاحب اس کی معیشت دیکھ لیں میں بھی پچھے دنوں وہ ڈاکومنٹس پڑھ رہا تھا اب حیران رہ جائیں گے کہ پھوٹی کوڑی نہیں تھی ملک کے پاس اتنی تھی کہ ہر چیز کر اس سے پہلے سلاب آ چکے تھے فورٹی سیون میں مشریف پاکستان کے اندر سلاب آ چکے تھے وہاں چاوال نہیں تھا یا گندم نہیں تھی اس حالت میں ملک لیکن ایک تقریب لیاقت علی خان کی یا کیا ادھیاد محمد علی جناہ کی دکھا دے جس وہ انہوں یہ رونا رو کیونکہ مسوط سوچ کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ انہی پابندیوں میں سے انہی مشکلات میں سے راہ عمل کیسے تلاش کرنی ہے تو جو صورتحال ہے معاشی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ ہی نکالے خاکم بدھان یہ معاشی صورتحال جتنی مرضی یہ مسوط میں سوچ ہو چلیں جتنی مرضی اپنے آپ کو دلاصل دیں کسی ٹرائنگ میں کسی خمار میں کسی نشے میں آکے اب یہ سوچ لیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اللہ کرے ٹھیک ہو جائیں لیکن میری بات لکھ لیں کہ تین چار مہینے بعد حالات تہائی دکر دوں گے ہماری مشکلات بہت خراب ہوگی اور آئی ایم ایف کو اس سے کوئی غرض نہیں خراب ہوگی انہوں نے آپ کو ٹاگٹ دیا ہوئے ہیں کہ تیس جون تاکہ جو کچھ کرنا آپ کرنے اس کے بعد ایک نظام جو چل رہا ہے وہ نظام ان کا نظام ہوگا اس کے اندر حکومت کے پاس پہلے بھی بہت سری چیزوں کی لیمیٹیشن تھی سر اے پی سی پہ نہیں بولا آپ نے اے پی سی پہ کوئی کمنٹس نہیں لیکن اب اے پی سی پہ کوئی کمنٹس نہیں ہماری حکومت جو ہے نا آپ کا سوال اے پی سی پہ کوئی کمنٹس نہیں جی اے پی سی کے اندر میں ایک سمجھتا تھا کہ ان کو ایک کام کرنا چاہیے تھا اور وہ یہ کہنے چاہیے تھا کہ ان کو صورت دار طریقے سے کہنے چاہیے تھا کہ دو ہزار اٹھارہ ایک الیکشن کی پر جوڈیشن کمیشن قائم ہو اور جو جو کچھ اس کے حقہ ہے کہ آپ قوم کے سامنے رکھیں خدا گوا ہے کہ آپ کا ملک اگلے دہ بیس سالوں میں ٹھیک ہو جاتا اس کے نظر جس وہ کہنا چاہیے کہ ملفوف انداز میں تو کچھ بتا دیا کہ جی الیکشن میں یہ ہوا افلا ہوا اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن بنے جی آئی ٹی نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر اے پی سی ناکام ہو بھی سر ایک جوڈیشن میں کہتا ہوں کہ اے پی سی ناکام ہو بھی سر چاروں طبق روشن ہو جانے ہیں نہیں نہیں ناکام یہ اپوزیشن کے جو بہت بڑی بیٹھک تھی وہ ناکام نہیں ہو بھی سر بہت بڑا ہے کیونکہ اس حد تک بھی آنے میں اس حد تک دیکھیں اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت شکریہ میں میں ذرا اکھنڈار صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ذرا ایک چھوڑے سے بریک پہ جاؤں گا اور پھر اسمان ڈار صاحب کے پاس ایک سوال لے کر آتا ہوں پہلے ہی بتا دیتا ہوں اسمان ڈار صاحب اے پی سی کا بہت بہت مضبوط اپوزیشن تھی بیٹھے بھی ساتھ اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت مضبوط ہے باہر بھی بیٹھے لیکن سر آپ نے ایسا کیا کر دیا حکومت نے کہ وہ بہت ہی اے پی سی تقریبا ہم سمجھ رہے ہیں ناکام ہو گئی اے پی سی حکومت نے کیا ایسا رول ادا کیا ہے جو میں نے بریک کے بعد پوچھنا ہے سر ایک چھوڑا سا بریک پہ واپس آتی ویلکم بیک یقینا پاکستان نے جو کرکٹ ورلڈ کپ کا یہ میچ جیتا ہے اور سیمی فائنل کے طرف کامزن ہو گئے ہیں یقینا پورے پاکستانیوں کو مبارک بات ہو عثمان ڈار صاحب ہم اپنا پروگرام آپ شروع کرتے ہیں دوبارہ وہیں سے میرا جو سوال تھا سر وہ یہ ہے کہ جی اے پی سی اپوزیشن پارلیمنٹ میں بہت مضبوط ہے تقریبا قریب نمبر آف گیم ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی بہت مضبوط ہے اور یہ متحدہ اپوزیشن کے بارے میں خیال تھا کہ اگر اے پی سی ہوتی ہے تو یہ اے پی سی اگر متحدہ اپوزیشن بیٹھ گئی ایک جگہ تو یہ حکومت کو بہت ٹاف ٹائم دے گی لیکن سر یہ کیا حکومت نے ایسا کیا سر کہ یہ اے پی سی میں آنے والی تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں کی موجودگی کے باوجود ہوا نکل گئی سر اے پی سی سے دیکھیں ڈاک صاحب اے پی سی تو نکام ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو اور پوری قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں پاکستان کی ٹیم کی کامیابی پہ انہوں نے نیوزی لینڈ کے حلاف کامیابی حاصل کی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اے پی سی کے اوپر دیکھیں یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جو بظاہر متحد نظر آتی ہے اندر سے یہ متحد نہیں ہیں چونکہ ان کے اپنے اپنے ذاتی مفادات کی ڈاک صاحب جھنگ ہے پہلے تو پی ایم ایل این کو ہی دیکھ لیں مریم صفدر صاحبہ کا بیانیاں الگ گئے شباز شیف صاحب کا بیانیاں الگ گئے کوئی کہتا ہے اسیمبلی میں سے استیفے دینے کی بات کرتا ہے کوئی رگڈ الیکشن کی بات کرتا ہے آج تو یہ تک کہہ دیا گیا وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں ڈاک صاحب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران ہان کے ساتھ نہیں ہے ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے جو ان کو لانے والے ہیں تو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران ہان صاحب کو تو ایک کروڑ ستر لاکھ پاکستانیوں نے ووٹ دیا وہ لے کے آئے انہیں تو کیا ان کی جو متحدہ اپوزیشن کی لڑائی ہے یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں یا یہ پھر دورہ میار ہے ووٹ کو عزت دو کا جو یہ ایک بیانیہ بیلڈ کرتے رہے ہیں ماضی میں مولانا فضل و رحمان جنہوں نے یہ ساری میز بانی کی ان کا میں کرب سمجھ سکتا ہوں ڈاکساپ وہ اپنے حلقے میں دونوں سیٹوں سے وہ ہار گئے چونکہ ان کی سیاست کی دکاندری بند ہو چکی ہے اس لیے وہ تو چاہیں گے کہ یہ ساری جمہوریت لپیٹی جائے اور وہ پی ایم ایل این اور پپلز پارٹی کو اور متحدہ اپوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاست کی دکاندری چمکانے کے لیے یہ سارا سیاسی تھیٹر لگانے کی کوشش کی گئی ان کی نیت صاف نہیں ہے اس لیے یہ نقامی آپ جو بات کر رہے ہیں اے پی سی نقام ہو گئی ہے چونکہ یہ اپنے اپنے مفادات کیا ہیں آپ تریخ اٹھا کے دیکھ لیں پی ایم ایل این کی انہوں نے ہمیشہ اپنی ڈیل کی اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور سائٹ سے یہ نکل لیے اس چیز کو بھی مدنظر رکھ رہی ہے کہ جماعت جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آپ بتائیں کسی سطح پہ آج اس اے پی سی میں یہ بات کی گئی ہو کہ پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کیسے ہوگی اگر ان کو ہائی پاورٹ کمیشن میں اگر انہوں نے کوئی ایسی چوبیس ہزار عرب کے فنڈز میں کوئی گھڑ بڑ نہیں کی کوئی لوٹ مار نہیں کی تو ان کو خوش ہونا چاہیے ان کا پرفارمنس آڈٹ ہونے جا رہا ہے اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر کیوں گھبرا رہے ہیں یہ اس ہائی پاورٹ کمیشن سے تو بنیادی طور پہ میں قوم کے سامنے صرف ایک سوال رکھتا ہوں آج کیوں آج دس گیارہ ماہ کے بعد اس متحدہ اپوزیشن کو یہ سارا الیکشن رگڈ لگ رہے کیا میں پپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں سندھ میں بھی رگی ہوئی ہے کیا سندھ گورمنٹ بھی اس رگڈ الیکشن میں بنی ہے کیا مراد علی شاہ جو سی ایم سندھ ہے وہ بھی سیلیکٹڈ ہے کیا وہ الیکٹ ہو کے نہیں آئی ہے کیا ان تمام سوالات کا جواب یہ دے سکتے ہیں جس جگہ سے ڈاکٹر صاحب یہ الیکشن جیتے ہیں وہاں کہتے ہیں جی الیکشن فیر ہوئے اور جہاں یہ ہار جاتے ہیں کہتے ہیں سیلیکٹڈ ہے میں چند سو ووٹوں سے ہار رہا ہوں خواجہ آسیف کے سامنے چند سو ووٹوں سے اگر یہ سیلیکٹڈ الیکشن ہوتا تو آج عثمان ڈار بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا چند سو ووٹوں سے میں الیکشن ہی ہار جاتا ڈاکٹر صاحب یہ صرف ایک بیانیاں ایک نیرٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں حفیظ صاحب کو بھی سن رہا تھا وہ بات کر رہے تھے جی ایکانومی کی معیشت کی بات کر رہے تھے میں ان سب سے کہتا ہوں کہ کچھ خدا کا حوف کریں اب سب اس قوم پہ ترس کریں کہا چھ ہزار ارب ڈاکٹر صاحب ساٹھ سالوں میں اس ملک میں لگتا ہے چھ ہزار ارب میں سوال اٹھاتا ہوں حفیظ صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کیا ان ساٹھ سالوں میں چھ ہزار ارب کے کرزے لے کے پاکستان میں ترقی نہیں کی گئی تھی کیا پاکستان میں ہاسپیٹل نہیں بنے تھے کیا سڑکیں نہیں بنی تھی کیا موٹر میں نہیں بنی تھی کیا یونیورسٹیز نہیں بنی تھی کیا پاکستان کا انفرسٹرکچر ساٹھ سال میں کھڑا نہیں کیا گیا چھے ہزار ارب کے قرضے کے ساتھ اور ان لوگوں نے دس سال میں چوبیس ہزار ارب کا قرضہ لیا ہے کون سا انفرسٹرکچر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کون سی دودھ و شہر کی ندیاں بھا دیاں اس ملک کے اندر کتنی غربتی چیائی ہے کتنے ہسپیڈل ٹھیک کر دیاں لوگوں نے کتنی نئی یونیورسٹیز کھڑی کر دیاں اصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ آج پاکستان کو ایک اماندار لیڈر وزیر اعظم عمران حان کی شکل میں ملا جو ان کا اتصاب ہو رہا ہے آج سے پہلے اتصاب نہیں ہوا آج سے پہلے اس ملک میں مکمکہ ہوئے ڈاک صاحب ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ انہوں نے مکمکہ کیا ہے این ار او کیا ہے ان دونوں جماعتوں نے یہ کس موزہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتصاب کیا پرویز مشرف نے رات کے ہندیرے میں دس سال کا معاہدہ کر کے میاں نواز شریف ملک سے باغ گیا اپنے بورچی تک ساتھ لے گئے کس طرح یہ کلیم کرتے ہیں اس لیے ان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران حان جو پچھلے پینتیس چالیس سال کا میں سمجھتے ہوئے کرپ ٹولا آپ نے کہا نا ہم نے کیا کیا ہے ڈاک صاحب ہم نے صرف ایک کام کیا ہم نے اس قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں میرا لیڈر میرا کپتان وزیر اعظم عمران حان ہم بائی سال سے کہہ رہا تھا یہ دونوں جماعتیں اندر سے ملنی ہیں ہم نے سارے کا سارا کرپ ٹولا ایک طرف کر دیا ہے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے ہم یہ اپنی کرپشن بچاؤ ساری تحریک چلانا چاہ رہے ہیں عمام کے مفادات کا ان کو کوئی درد نہیں ہے ڈاک صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں حالانکہ اس اے پی سی میں شاید یہ امید کی جارہی تھی کہ یہ تحریک کا بازافتہ اعلان کر دیں گے حکومت اٹھاؤ لیکن وہ نہیں کیا میں اوریا مقبول صاحب کی طرف آتا ہوں اوریا مقبول صاحب یہ اے پی سی ہے جس میں پاکستان کی بڑی اپوزیشن سیاسی جماعتیں بیٹھی تھی اسپندیار ولی تھے مریم نواز صاحبہ تھی شہباز شریف تھے بلاول بھٹو تھے آپ کے مونا فضل الرحمن تھے بہت تگڑی اپوزیشن بیٹھی لیکن سر ان کے فیصلے بہت کمزور اے پی سی سے نکلے اور خاص طور پر مجھے سر بلاول بھٹو اور شہباز شریف جو ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کچھ پیچھے اٹ رہے ہیں کوئی خاص بات ہے سر دیکھیں پاکستان کی اے پی سیز کی اور پاکستان کی اگر آپ اپوزیشن کی پوری کی پوری تاریخ اٹھا لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی تاریخ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مارشلہ کے خلاف اس قسم کی محاذ بنا کرتے ہیں یا پھر الیکشن کے دوران بنا کرتے ہیں یعنی جو پہلا محاذ بنا تھا وہ بنا تھا اس وقت جب ایوب خان کے اپوزیشن سے سیاستان باہر آئے تھے اور نائنٹین سکتیو کا آہین آیا تھا تو اس وقت انہوں نے محاذ بنایا تھا اور اس کی کارکت کی کوئی نجی صرف ایک باتنہ جنہاں کا الیکشن انہوں نے لڑا تھا اور اس الیکشن میں ہارنے کے بعد پھر اس کے بعد آرام سے سکول کی دو کہہ تھے لیکن نائنٹین سکتی نان کے قریب اس مہات کے اندر گرمی آئی تھی ایک ہیڈری شپکی ہوئے تھے ہوتے ہیں بارلی پھٹو اور اس نے کوئی اور نہ کوئی 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 نوٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہیں تھا اس وقت اس وقت اس وقت نعرہ یہ تھا کہ یوب خان نے تاشکن کے اندر جا کے ہمارا جو ہے وہ پاکستان کا سعادہ کر لیا ہے اور ایک ہزار سال تک انجان کریں گے اس کے بعد آگے اگر آپ آجے ہیں جو سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں بھی پورا عرصہ بھٹو کے دور کے اندر یہ اپوزیشنیں اکٹھی یہیں لیکن الیکشن کا اتحاد بنا کوئی اکنومک سوٹ تحال اس کے اندر پیشنا ہوئی پہلے دن تین مارچ کو جو قومی ساملی کے الیکشن گرد ہوئے بھٹو بلاب کامرہ جیتا تو اگلے دن دوائی ساملی کے جب الیکشن ہوئے تو سارے خالی پڑے ہوئے تھے اس کے بعد ایم آئی ڈی کا بھی کوئی نسیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا دیکھن نسیجے کب نکلنے شروع ہوئے ایک نادی حسین ایمت کا مارچ تھا فیفٹی ایک ٹو بی کی تروار چلی پھر کسی اور کا مارچ تھا وہ چلی دنیا پوری کی تمام جمہوریتوں کے اندر اسٹیپلک سپینٹر جمہوریت مل کے چلا کرتی ہے جس وقت ان کو پتا جلتا ہے نا کہ یہ بندہ اب ہمارے ساتھ نہیں چل پا رہا تو کینیڈی کی طرح اس کو ٹیکس کا گولی مروا دیتے ہیں وہ حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے ابراہیم لنکن سے پاپولر کون آتی تھا جس نے نور سوٹ کو اس بارے کا درہ معاملہ حل کیا تھا غلامی کا لیکن اڑا دیتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیموکریسی بنیادی طور پر پارٹی فنڈنگ سے چلتی ہے چھے شاریہ دو بلین ڈالر اوبامہ کو ملتے ہیں تب جا کے وہ سوچتا ہے الیکشن سے اندر آنا کا اور جب وہ چھے شاریہ دو بلین ڈالر کو جو بتا جیتا ہے وہ ویلہ کا پیپر سٹیک پارلیمنٹ نہیں ہوتی وہ پتہ پیچھے سے بول رہا ہے کہ جاؤ ایراک میں جا کے لڑو جاؤ افغانستان میں جا کے لڑو جاؤ ہمارے اویل کا تافت کرو اس وقت بھی یہ جو پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں یہ اپنے مفادات کا معاملہ ہے یہاں کٹھی ہو گئی ہیں مولانا فضل نمان صاحب جہاں ہیں وہ اپنی ایک سروائیول کی جنگ لڑے ہیں اس جنگ کے اندر ان کو نکلنا کچھ نہیں ان سے صحیح بات نظر آتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں اپنا خوبار نکال لیتے ہیں اپنی باتوں کا خوبار نکال لیتے ہیں تو پھر پبلک کے لیے آپ کے پاس رہا کچھ نہیں چاہتا اور تیسری آخری بات آپ کو کروں کہ جو جو اپنے آپ پروگرام کرتے ہیں نا ان پروگراموں نے سیاستان کا وہ تصور جو ہے وہ بہت مجروع کر کے رکھتی ہے لوگ سنمیلوں کا سفر کر کے موجید رازے میں جلسہ سننے آتے تھے اور وہ کہتے تھے جی کیا بات بخاری کی تکیر کیا ہوئی ہے بھٹو کیا بولا اور ملی خان کیا بولا اور جورش کسیری کیا بولا اب وہ روز لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اب وہ لوگوں کو اندازہ ہو گئے گئے یہ دور سے حال ٹھیک ہے یہ چھوڑا سا بریک پہ واپس آتی ہے موسیقی 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 زیادہ شہعی صاحب میرا سوال ہے کہ 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیصلوں تک جائیں گے ایک فیصلہ چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کا اور دوسرا فیصلہ بجٹ کسی بھی صورت میں نامنظور کرنے کا کس حد تک اپوزیشن وہاں اتحاد کا مظاہرہ کرے گی سکتے ہیں دیکھئے پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دوں گا اس لیے کہ میں اب تک سوچ رہا تھا میرے سارے سارے بھائی جو تھے انہوں نے بڑی زبردست گفتکو کی لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے پی سی میں سب سے زیادہ موضوع بحث پاکستان کے عوام ہونے چاہیے تھے جو معیشت میں بری طرح پس رہے ہیں ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے گیس کی قیمتیں آج آسمان سے تک چلی گئی ہیں لیکن آپ یقین جانیے کہ اے پی سی میں کسی نے اس ملک کے عوام کے مسائل کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ان کو ساتھ لینے کی کوشش ہی نہیں کی یہ تو مجھے کوئی اس ملک کی اپوزیشن لگتی نہیں ہے یہ تو کوئی ہالینڈ کی ہے یا نیدر لینڈ کی ہے یا نیوزی لینڈ کی ہے کیونکہ اس کا تو کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے آپ ذرا گلی محلے میں جا کے ابھی آپ نکلتے ہوئے کسی دکان پر کھڑے ہو جائیے گیس سیکرٹ کی تو ذرا جو دو چار لوگوں سے بات کر لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اے پی سی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے یا لوگ یہ کہتا ہے کہ جی گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا ہاتھ جو ہے بلکل نبس پر نہیں ہے عوام کے کہ عوام کیا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو نان اینڈٹی پہلے بھی تھے پولٹیکلی نئے آدمی تھے وہ آگئے سینڈٹ کے چیئرمن پہ اگر وہ چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا اگر وہ رہ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایشیوز ہی نان ایشیوز ہیں ایشیوز اس ملکہ صرف ایک ہے اور وہ اے ہے کہ کس طرح سے یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو اور اوپر جاتے ہوئے ڈالر کو اور گیس کی قیمتوں کو اور عوام کو سکھ آسان دلانے کے لیے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے میں ذرا نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں نیازی صاحب لوہاں خیال ہے کہ لگتا ہے اپوزیشن میں درار پڑ گئی ہے اپوزیشن اپنے مفادات کا کام کر رہی ہے شاید پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ انڈرگراؤنڈ کوئی اتحاد کر لیا ہے مسلم لیگ نون میں بیانیا تو نواز شریف کا چلتا ہے لیکن اختلافات نظر آ رہے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز کے ایکٹ میں کیا کہیں گے پہلے تو ڈاٹ صاحب یا میرے جو دوست بیٹھے ہیں شمس العلماء اور یا مقبول جان صاحب تو ان پر کوئی بڑاپا کو جادہ ہی غالب آتا جا رہا ہے اور میں دیکھا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایک عالم دین عالم دنیا جو ہیں ان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہا بالکل ہی غلط ملط اور باتیں جو اوپر نیچے کر جاتے ہیں تو کئی ایب ڈوز مد نہیں کب ہوئے ایب ڈوز کے ہٹا تھا سکسٹی ایٹ میں ایوب خان نے خلاف محاض مومنٹ چل پڑی تھی سکسٹی ٹو میں جب اس نے یو ایسٹی آرڈینس بنایا تھا پھر فاطمہ جناہ کے لیکشے میں محاض بنایا تھا اس میں کوئی ایک ایب ڈو لیڈر نہیں تھا تیرہ سو بندوں کو ایب ڈو کیا ہو تھا ایوب خان نے اس کے اندر آپ اسی پروگرام میں دیکھ لیں کہ ایک چیز مستاقم ہے وہ جھوٹ مبالغہ رائی بھر دی کیا اس سے فرق پڑتا ہے اب کیا مجھے مجھے اگر میں جھوٹ بولوں گا اور میں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤں گا تو کیا میں اپنے آپ کو تو مطمئن کر لوں گا کیا لوگ مطمئن ہوں گے دیکھیں جی اوپوزیشن نے کچھ تو کر دیا ہے نا کہ آج ملک کے اندر چیخیں نکل رہی ہیں چھو رہا ہو گا ہے پکار ہے مجھے اس سے کر دیئے اس حکومت کو کب اپوزیشن گر آیا ہے یہ دس مہینے سے اپنے بوت کی نیزیں گری ہوئی ہے یہ اتنے اتنے مکار ہیں کہ تیس ہزار کے کرزے کو جو جڑا بڑا چلا کیا جیسے کہتے ہیں سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں جو جو چھوڑ کے گئے تھے تو چوبیس ہزار نوٹ خود ان کی اپنی رپورٹ آئی ہے چاند دفتے پہلے چوبیس ہزار نوٹ ارب رپیہ کرزا تھا اور اس کی بھی بار فرکیشن کرے منگلہ ڈیم ڈاک صاحب پونے دو سو ملین ڈالر کا بنا تھا آج باچھا ڈیم سترہ بلین ڈالر کا اس کی فیزلی بیلٹی بنی ہوئی ہے جو پاور پلانٹ ہم نے سکسٹی سکس میں آیوب خان وقت میں سعودہ کیا تھا جو بٹو وقت میں کیسے لوگے تھا فرانس سے وہ ایک سو چالیس ملین ڈالر میں تھے آج پاور پلانٹ جو ہے وہ تقریبت ساڑھے چار پانچ بلین ڈالر میں آتے ہیں یہ عمران خان یہ دولے جماعتیں ملی ہوئی ہیں میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے عمران خان کو بے نظیر کے ساتھ بیٹھے دیکھے انہی گناہ گار آنکھوں سے میں نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھے دیکھے میں نے نواز شریف کو بے نظیر کے ساتھ بیٹھے دیکھے یہ جنوری میں کیا کر رہے تھے تہرو کاضی کے کنٹینر پہ زرداری کے ساتھ وہ سینٹ میں کیا کر رہے تھے بھائیو خدا کے واسے لانت ہمارے پہ کہ ہم اپنا مال بیٹھ رہی کیونے لوگوں کو دھوک رہے دھوڑھ لگتے ہیں یہ یہ عمران دارو بجارہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ شہر صلیب بلوغت میں نہیں تھا اس سے نہیں پتا کیا یہ کرتود کر رہے تھے مکر ہم کر رہے ہیں ریاستہ مدینہ کا دھوڑ ہمیں رچائے ہوئے ہیں الزام تراشی دشنام ترازی الزام تراشی چل رہی ہے کیوں کیونکہ مال ہے نہیں ڈاٹ صاحب خدا گوا ہے کہ جب آپ کے بعد کرنے کو بہت کچھ ہو دیکھیں بڑھ آزار مہ گا وارٹ بجلی آپ نے دیا غلط یہ ہے صحیح کی ہے اور کیا اچھے کوئی کمیشن بناتا ہے جانداری کا ثبوت ہے اور کہیں کہ مشہروں کے وقت سے لے کے میرے وقت لائیں کمیشن بنایں کمیشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی دگا جائیں جہاں سے میر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوٹے سے لوٹے سے دبا لیتے ہو ان کو مزا آگیا جی آئی ٹی سے کیونکہ جی آئی ٹی نے تقویر دیا ان کو اس ملک کو برباد کر کر رکھتی ہے لیکن ایک اچھی اعلامت ہے فور تا رونگ ریزن وہ پاکستان کے لیے کہ یہ جس ٹرینز میں ہیں یک دم پڑا چلے گا کہ ان کے ہاں بھارداد کیا ہو گئی ہے انہوں ہی سے قطر کی صورتحال ہے ملک اس وقت ساسی طور پر منتشر ہے یہ جو پارٹیز آج کٹھی ہوئی ہیں یہ اسیمبلی کے اندر بھی چند ووٹوں سے پیچھے ہیں تحریک اعزاب سے اور اگریگیٹ کے اندر ہے تین کروڑ ووٹس ان کے پاس یہ اپنے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹوں کا دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں ان کا تین کروڑ ووٹس پھر جس کو پتا ہے کہ پیس کیسے واپس ہوئے نون لیکن کیسے عرصہ یا تنگ ہوا کیا ہم جھوٹ پولتے ہیں کنٹینر کی اوپر جب سردائے امران خانہ کادی چڑھے تھے اس وقت پینامہ تو نہیں تھی مجھے آج تک کوئی حساب دینے پڑتے آنی ہے لیکن انیس سن دو دو ہزار چودہ میں جب سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے انہوں نے ڈونگ لجائے تھا سیاست ریاست میں کیا افتاد آم پڑی تھی لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ واللہ خیر الماکرین اللہ کی سکیم جو ہے اسی نے چال چلنا ہے یہ سارے جو ہے مکرو فریب پور ہیں انہوں نے پاکستان برباد کر دیا کتر کے اندر پاکستان وہ ٹوٹے دیکھا میں نے میں اس وقت جوان تھا اوئی ایسا مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں یہ دو چار سال اور پیچھے ہوں گے ہم وہی دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر ہم اور چھوٹ میں چھوٹ مجھے پتہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے میں بات کرنے سے مجھے پتہ کہا جا کے مجھے بات روکنی ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایک جگہ جگہ رکھ جاتے ہوں میرے پر بہت بہت دار فیکٹس ہیں لیکن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے دارہ پہ دیر رات کو پہ پتیس جولائی کو مریم اور اکزیم نے کہا کہ الیکشن کی دھاندلی ہو یہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک سال بات یاد ہی ہے پہلے دن اسمبلی میں شورمنٹ چاہ ہوئے دیکھیں کوئی مسئلے ہوں گے زرداری کے دیکھو انسان کے اوپر جو ساگدار کہتے ہیں نا خدا گواہ ہے کہ مجھے میرے پر میں رہا پائے گی میں بھی بات داؤں گا شرن حلال ہے اس میں یہ آپ لوگ اتصاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر مجھے اتصاب کیونکہ ٹائم کم ہو گیا ہے کرکٹ میچ کی وجہ سے وہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کو دیدے میں یہ اسمان ڈار صاحب اسمان ڈار صاحب میں خود گواہ ہوں دیکھیں ڈار صاحب مجھے نہیں پتا دیکھیں ڈار صاحب اسمان ڈار صاحب اسمان ڈار صاحب میں خود گواہ ہوں میں خود گواہ ہوں کہ حفیظ اللہ النیازی صاحب نے مجھ سے بات کی تھی کہ آسمانوں سے فرشتے بھی زمین پر آگے کہیں کہ عمران حان کرپ ٹہیا امران حان کی نیت صاف نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا انہوں نے مجھ سے بات کی تھی جب یہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے مجھے نہیں پتا آج ان کا امران حان کے ساتھ کیا اختلاف ہے اور وہ اس طرح اختلاف ہیں لیکن میں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھتا ہوں اب مجھے جواب دیں کیا ساڑے پانچ سو عرب سے جو آپ کا پی آئی اے مکروز ہے وہ امران حان نے کی ہے چار سو عرب سے ریلوے مکروز ہے وہ ایران حان نے کی ہے پنٹالیس عرب سے آپ کا ریلوے پاکستان مکروز ہے اس نے کی ہے دو سو عرب سے آپ کی سٹیل میں مکروز ہے اس نے کی ہے میری بچھے پانچ سو عرب دس مہینے پانچ سو عرب آپ تین ہزار عرب افیران حضی صاحب تین ہزار عرب تیناس عرب کا گھردشی کرنا چودہ سو عرب کا جو آپ کا پبلک سیکٹر کا ڈیکٹ ہے میں چھپایا ہوا کہیں میں تیس ہزار عرب کو پورا کروانے تھا چار سال پاکستان بڑی عمران حان ہے ہمڈر گلیان بارہ دیکھ پیزہ عمران حان نہیں ہے آپ بتائیں نا قوم کو دیکھیں دس سال پہلوں نے سن کی تباہی کی ہے پہلیس سال کا گنج ہوئی عمران حان گلے میں میں تو نظر آ جائے گی اگران حان تو آپ میں جو حال کر رہے اور یہ صاحب پاکستان میں تو پہلی آنے کو دس رہینے میں پہلدار اور یہ صاحب ٹائم بہلکل کم ہے اور یہ صاحب اور یہ صاحب اور یہ صاحب رسکونڈ کریں ٹائم کم ہے کیا کر آیا مہت مکتب آئی جی پرشتے آ رہے ہیں بزو کر رہے ہیں آپ جا کے اپنا ریکارڈ دی کر دی آئے نا پانچ جی ایس پیل گورنمنٹ گورنمنٹ ہولڈنگ پبلک لیمٹیڈ بنائی سامدھار نے تین ہزار عرب کے خلیس قوم سے دھوکھا کیا انہوں نے ٹائم کام سے دھوکھا کیا سمجھو کہ پاکستان یہ خلیب آجاتے ہیں ٹیکسی ہے کہ لوگوں کو خبران چور ہے اگر لوگ ٹیکسی دے سمجھ لوگ خبران چور ہے جو خبران چور ہے کہ پانچ لوگ ٹیکسی دے رہے ہیں ڈیفیزٹ ہو رہے ہیں اتنا ڈیفیزٹ کا بھجٹ دے رہے ہیں کیوں کہ پاکستان کیا ایک فرشتے بھی پچا دیا پاکستان کو دس پہ انہوں نالائق جہل کچھ پتہ نہیں کیا انہوں نے پچایا جن لوگوں نے پچایا انہوں نے پچایا انہوں نے پچایا یہ ایک آپ کے آپ کو کسی پاکستان آپ کے سامجھو پاکستان جو بابا روان کتنی کس پاکستان جو بہتا ایسی کبار آپ مجھے بتاتے تھے کل پروگرم رکھیں کل پروگرم رکھیں یہ سامت کریں ہم نے پانچ ہزارہ کے کرزی ہیں کس کو دوکھا دی رہے ہیں تیس ہزارہ رکھے ہیں آپ کل پروگرم رکھے ہیں کیوں زلیل خواری بن چکی ہے اس لیے کل پروگرم ہوگا آپ کے ساتھ یہ سامت کریں ہم نے مجھے سامجھ رکھے ہیں بابی قضاء کمام مجھے شکریہ دکھے ہیں بابی بابی